اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی پالیسی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو سمجھانے کے لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو میں دو ایسی مثالیں دینے لگا ہوں جن کے مطابق اگر ہم بات کریں تو پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی اس نئی پالیسی کی کوئی وقت ویلیو اب نہیں رہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یو ایچ اس لاہور نے ابھی تک جو ہے چوب کا روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن آناؤنس نہیں کر رہا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل نے انٹرا کوٹ اپیل میں جو ہے وہ دائر کی ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں 21 اکتوبر کو سماعت ہے اس کی اور اس حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ یو ایچ اس لاہور اس سماعت کا انتظار کر رہی ہے اور پی ایم ڈی سی کی اس فیصلے کے بعد اس سماعت کے بعد ہی وہ کوئی سٹپ لیں گے لیکن بات کرتے ہیں فیڈرل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج اور اسلام آباد کی تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز کی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی انہوں نے پی ایم ڈی سی کی آلڈ پالیسی کو اکسپٹ کر لیا ہے عدالت کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے کے پی کے گورنمنٹ نے یعنی خیبر پختونخواہ کی حکومت نے بھی اپنی نئی پالیسی کو ختم کر دیا ہے اور پرانی پالیسی کے مطابق داخلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جو کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتی ہیں یہ کے پی کے کا ہے جبکہ اسلام آباد کے میڈیکل کالیجز کے لیے بھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی پرانی جو دوہزار اٹھارہ کی پالیسی تھی ان ایمینڈڈ پالیسی تیس مئی کو جو ایمینڈمنٹ کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے پبلک سیکٹر کے لیے دوبارہ داخ داخلے شروع ہو گئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے دوبارہ داخلے شروع ہو گئے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایفیسی ستر فیصد تھی اب ایفیسی ساٹھ فیصد ہو گئی ہے یہ ایفیم ڈی سی کے لیے بھی ہے اور اسلام آباد کے تمام پرائیویٹ کالیجز کے لیے بھی ہے اب آپ کو بتاتے چلیں پہلے انٹری ٹیسٹ ففٹی ففٹی پرسنٹ ہوتا تھا آپ ٹین پرسنٹ میٹریک فوٹی پرسنٹ ایفیسی اور ففٹی پرسنٹ انٹری ٹیسٹ ہو گا دوستو انیس اکتوبر سے اون لین ریجسٹریشن شروع ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اون لین ریجسٹریشن تیس اکتوبر کو کلوز ہو جائے گی اس کے بعد ہارڈ کافیز آپ نے پبلک اور پرائیویٹ کے لیے اگر بھیجنی ہے تو چوویس اکتوبر لاس لیٹ ہے فیڈرل میڈیکل اینڈڈل کالیج کی پہلی میرٹ لسٹ چار نومبر 2019 کو لگے گی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی میرٹ لسٹوں میں تاخیر ہو سکتی ہے دوستو یہ تو ہے بات کر لی ہم نے کہ اسلام آباد کے تمام کالیجز کے لیے اب آپ کو بتا دیتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے آخر کے فیڈرل گورنمنٹ نے تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مان لیا کے پی کے گورمنٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ مان لیا اور لیکن یو ایچ اس لاہور ابھی تک بازد ہے کہ ہم نے ابھی بھی پی ایم ڈی سی کو ہی جو ہے وہ اپنا بڑا ماننا ہے اور ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا یو ایچ اس لاہور ایسا کوئی نوٹفیکشن جاری نہیں کر رہی ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس ساری صورتحال میں نقصان صرف اور صرف بچوں کا ہو رہا ہے کسی یونیورسٹی کا کوئی نقصان نہیں ہے بات آپ یہاں پر سمجھ لیں اگر یونیورسٹی کا نقصان ہے تو وہ صرف ان کی ریپوٹیشن کا نقصان ہے اگر پی ایم ڈی سی اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے وہی پچھلے سال والی پالیسیز کو اپناتا ہے تو پھر پی ایم ڈی سی کی شفافیت میں سوال ہے پی ایم ڈی سی نے اتنی غلط پالیسیز آخر بنائی کیوں جن کو اب عدالت نے جو ہے وہ روک دیا ہے اور ان پر داخلے جو ہے وہ یونیورسٹیوں کو داخلے کرنے سے منع کر دیا ہے جس کی لاتھی اس کی بھیانس وہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے فیڈرل نے پرانے پالیسی پر عمل درامت کر لیا پجاب گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا اور وہ انتظار میں ہے کہ کیا پتا پی ایم ڈی سی جیت جائے اور ہم اسی نئی پالیسی کے مطابق داخلے کریں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے ابھی تک کوئی ایسا نوٹیفکیشن جو ہے وہ لیاکت انوستیاں میڈیکرنڈ ہیلس سائنسز نے بھی جاری نہیں کیا بلوچستان میں تو بالکل جو جو ہے انہوں نے چھوپ کر روزہ رکھا ہوا ہے بہرحال اس ساری صورتحال میں کیا چیز ہوگی کیا سامنے آئے گا یو ایچس لاہور کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اسی 2018 کی پالیسی کے مطابقی فیصلے جو ہے داخلے کرنے ہیں جیسا کہ لاہور ہائی کورڈ نے آرڈر دیا ہے تو خدا کے لیے جلد جلد شروع کریں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے بچوں کا جتنا زیادہ داخلہ پراسس لیٹ ہوگا دیفینیٹلی میرٹ لسٹیں اتنی لیٹ لگیں گی میرٹ لسٹیں لیٹ لگیں گی کلاسیں لیٹ شروع ہوں گی آگے سیکر ٹھرڈ میرٹ لسٹ لگانی ہوتی ہے فورٹ لسٹ لگانی ہوتی ہے تو اس طرح سے بچوں کا داخلہ پراسس سرکاری میڈیکل کالیجز میں دسمبر جنوری تک چلا جائے گا جبکہ پرائیویٹ میں پھر وہی پچھلے سال والی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہو چکا ہے دوستو فروری مارچ تک یہ داخلہ پراسس لیٹ نہ ہو جائے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یہ داخلہ پراسس لیٹ نہ ہوں جلد از جلد ان کو کمپلیٹ کیا جانا چاہیے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ویڈیو کو شیئر کیجئے گا دوستو کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا ملے گے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے جازت خدا حافظ